رکوع کا بیان رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ابن عمر فرماتے ہیں کانا یرفع یدائی حذ و من کی بیہی و اذا کبر لرکوع کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لئے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے نمبر دو رکوع میں پیٹ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹ کے برابر یعنی وہ بھی اسی لائن میں آئے یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا اور دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں ساتھ ساتھ امیجن بھی کرتے جائیں اللہ اکبر کہہ کے جھگ گئے پشت بالکل سیدھی سر بھی اس کے سیدھ میں برابر اور دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں دونوں گھٹنوں پر گھٹنے کس کو کہتے ہیں نیز کو نمبر تین ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں یعنی ایسے اکڑا کے نہیں رکھیں ہاتھ بلکہ نارمل طریقے سی نہ تو ایسے اکڑا کے کھولے اور نہ ہی اکڑا کے بند رکھیں بلکہ بلکل نیچرل اور نارمل انداز میں گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہاتھ کھولے رکھیں دونوں ہاتھوں بازوں کو تان کر رکھیں ذرا خم نہ ہو یعنی جب آپ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں تو بازوں تنے ہوئے ہوں ڈھیلے نہ ہوں ورنہ رکو کی پوزیشن بھی خراب ہو جائے گی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو اور گھٹنوں کو مضبوط تھامیں یعنی صرف ٹچ نہیں کرنا گھٹنوں کو بلکہ ایک طرح سے پکڑنا ہے یا تھامنا ہے نمبر پانچ رکو کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو نمبر چھے رکو کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوں سے دور رکھتے تھے یعنی اپنی سائیڈ سے جسم کے جو پہلو ہیں ان کے ساتھ چپکا کے نہیں رکھتے تھے بلکہ ذرا فاصلے پر رکھتے تھے رکو کی دعائیں حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں فرماتے سبحان رب العظیم میرا رب عظیم ہے ہر عیب سے پاک ہے یا پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکو میں تین بار سبحان رب العظیم کہا اس کا رکو پورا ہو گیا مگر یہ ادنا درجہ یعنی کم از کم تعداد ہے یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم سب سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں تین دفعہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہی آپ میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں رکو میں بری فیو اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں فرماتے سبحانکہ و بحمدہ لا الہ الا انت اے اللہ تیرے ہی لئے پاکی اور تعریف ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اے ہمارے پروردگار اے اللہ تُو پاک ہے ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں یا الہی مجھے بخش دے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو اور سجدے میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکت والروح فرشتوں اور روح کا پروردگار نہائیت پاک ہے فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار نہائیت پاک ہے سبوح حضرت عہد بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں کہتے تھے سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی قہر یعنی غلبے بادشاہی بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہائیت ہی پاک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں یہ پڑھتے اللہم لکا رکعتو وبکا آمنتو ولکا اسلمتو خشع لکا سمعی وبسری ومخی وعظمی وعصبی اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا تجھ پر ایمان لایا تیرا فرما بردار ہوا میرا کان میری آنک میرا مغز میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے آجز بن گئے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آج پہلی مرتبہ یہ دعائیں پتہ چلی ہوں گی اس سے ہم اپنی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم سنت کو کتنا جانتے ہیں عمل تو پھر باد کی بات ہے نا عمل کے لیے تو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری نمازوں میں خشو نہیں خشو اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تبدیلی نہیں کرتے چینج نہیں کرتے بس رٹے رٹائے جملے جو ایک دفعہ بچپن میں ماں باپ نے کسی مشکت سے سکھا دیئے انہی کو آج تک گھر آ رہے ہیں چالیس چالیس سال سے اور آپ دیکھئے کہ جب انسان واقعی رکوع میں جھک کے محبت کے ساتھ اللہ کی ایسی پاکیزگی اور تصویر بیان کرے ہو سکتا ہی نہیں کہ نماز میں خشو نہ آئے یا دل نہ لگے یا ولت محسوس نہ ہو تو اصل میں کمی ہمارے اندر ہے اسباب ہم نہیں جانتے کہ وجہ کیا ہے یعنی اللہ سے محبت کا والہانہ انداز ہے رکوع کے وقت جو ہمارے احساسات ہونے چاہیے جو جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے ان سب کا اظہار ہے ان دعاوں میں